اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج کر ہم سے ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں بھیجیں لیکن یاد رہیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی آداب اور جو بھی اس کے اصول ضابط ہوتے ہیں ان سب کا پاس و لحاظ رکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال بہتی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو لا یعنی اور بیکار قسم کے سوالات نہ ہو اسی طرح آپ یہ بھی کوشش کریں کہ سوال سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور اپنا پتہ بھی ضرور بتائیں ان چیزوں کا رہاز کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کے صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور ہم سب سے پہلے دیکھیں گے وہ سوالات جو ویڈیو کے شکل میں ہمارے پاس ہیں تو دیکھتے ہیں پہلا سوال یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں کسی کو گود لیا جا سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں گود لینے کا مفہوم کیا ہے وہ پہلے واضح ہو جانا چاہیے ہمارے ہاں جیسے ہندوستان میں گود لینے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں لڑکا ہے تو اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں گے اور باقاعدہ اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام بطور باپ جڑے گا اس طرح بیٹی ہے اس کو آپ اپنی بیٹی بنا لیں گے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑے گا صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کی پروپورٹی میں ان کا حصہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اصلی اولاد کا ہوتا ہے صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ کے اپنی کوئی اصلی اولاد ہے آپ کی بیوی ہے اس سے کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کی بہن یا بھائی شمار ہوتے ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یہ تصور ہے گود لینے کا ہماری یہاں اس معنی میں گود لینا بلکل جائز نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں بہت ساری دشواریاں ہیں دیکھیں آپ کی اپنی کوئی اولاد ہے اور آپ نے کسی لڑکی کو گود لے لیا ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کا پردہ ہے اسلام میں وہ نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ ویراست کا جو سشٹم ہے وہ بھی ڈشٹب ہوگا اس کو آپ کی ویراست نہیں دی جا سکتی اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے خود آپ کے لئے آپ اس کے باپ بن چکے ہیں حالانکہ وہ اجنبی ہے وہ بڑی ہوگی جوان ہوگی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسلام کا قانون ہے آپ اس اعتبار سے کسی کو گود نہیں لے سکتے اور کسی کے باپ آپ نہیں بن سکتے ہیں ہاں ایک دوسرا جو پہلو ہے اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اگر کوئی بے سہارا بچہ ہے لاوارس بچہ ہے تو اس کی پرورش نہ کی جائے اسلام اسے روکتا ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بچہ بے سہارا ہے کوئی لڑکی بے سہارا ہے تو اس کی آپ تربیت کریں اس کی تعلیم کا بندوبست کریں اس کا خرچہ اٹھائیں اسے پڑھائیں لڑکی ہے تو بڑھا کریں اس کی شادی کریں یہ بہت اچھی بات ہے اسلام اس پر اُبھارتا ہے خاص طرح سے یتیموں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں یعنی میں ہوں گا اور میرے ساتھ وہ شخص بھی ہوگا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے یعنی کفالت کا مطلب ہے کہ اس کا پورا خرچ اٹھاتا ہے اس کی بڑا ہونے کے لئے پڑھنے یا لکھنے کے لئے یعنی جو بھی اس کو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اسلام اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اسلام اس کے فضائل بیان کرتا ہے یہ سب آپ کو کرنا چاہیے آپ کسی لڑکے اور کسی لڑکی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کوئی گریب ہے یا کوئی بے سہارہ ہے لاوارس ہے آپ اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے گھر میں رکھ کر کھلائیں پلائیں بڑھا کریں سب کچھ کر سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسے اپنے باپ کا نام نہیں دے سکتے مسئلہ کیا ہے کہ آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے یعنی خود کو اس کا باپ نہیں بنا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا باپ ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کو آپ کھلائیں پلائیں گھر میں رکھیں ساری تربیت کریں لڑکی ہے بڑا کریں اس کو پالیں جوان کریں کوئی مسئلہ نہیں اسلام یہاں کہیں پہ بھی کوئی objection نہیں مسئلہ تب ہوگا جب آپ اس کو اپنا نام دے دیں گے یہ غلط ہے اسی طرح سے اگر وہ لڑکی ہے بڑی ہوتی ہے تو اس کا آپ پردے والا جو نظام ہے سسٹم وہ آپ ختم کر دیں یہ بھی غلط ہے اسی طرح وراست کا جو سسٹم ہے یعنی آپ کے اولاد کے ساتھ وہ بھی زم ہو جائے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آدمی کوئی کسی بچے کو پال رہا ہے بڑا کر رہا ہے اور مرنے سے پہلے وہ وسیعت کر دے تو وسیعت کر سکتا ہے یعنی وسیعت کے ذریعہ وہ ایسے شخص کو اپنے مال میں سے کچھ دے بھی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال وراست کے سسٹم سے وہ وارث نہیں ہوگا مال آپ اس کو دے سکتے ہیں زندگی میں دے سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی آپ اس کے لئے وسیعت کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جہاں تک پالنے پوسٹنے بڑا کرنے کی بات ہے دیکھ بھال کرنے کی بات ہے اسلام مکمل اس کی فضلت بیان کرتا ہے حوصلہ افضائی بیان کرتا ہے بس اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ بن جائیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں اس کا جو اصلی باپ ہے وہی اس کا باپ رہے گا اسی طرح سے اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ اس کا پردہ معاف کر دیں اور لڑکی ہے تو آپ کے اس کے بیچ میں اگر وہ جوان ہوگی تو ایک فاصلہ بنا رہے گا آپ نے اگر اس کو پال پوسٹنے بڑا کیا ہے تو وہ پردہ معاف نہیں ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے بے پردہ آ سکتی اسی طرح سے آپ کے کوئی اصلی بچے ہیں تو ان سے بھی اس کو پردہ کرنا ہوگا وہ ان کی بہن نہیں کہلائے گی تو یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں اس کی انجائشتی ہے باقی آپ اس کو پاننا چاہتے ہیں تربیت کرنا چاہتے ہیں کیفالت کرنا چاہتے ہیں اپنی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جاب مل گیا ہوگا اب آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم اوہ رحمت اللہ و بارکاتو سیکھ میں ویسٹ بینگل خڑپکڑ سے بول رہا ہوں میرا سوال اے ہے کی کیا میں شجدے کی حالات میں دعا کر سکتا ہوں اور کون کون سی دعا کر سکتا ہوں اور حرج سنت نفل تینوں نماز میں دعا کیا جا سکتا ہے یا پھر شرف نفل نماز میں دعا کیا جا سکتا ہے جرا تفصیل سے جواب دے بڑا مہربانی ہوگی اسلام علیکم و عمت اللہ و بارکاتو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں ہم دعا کر سکتے کی نہیں اور کون سی دعا کر سکتے ہیں اور پھر فرض نماز میں اور سنت میں سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے کی نہیں یہ سوال بار بار آتا ہے نماز میں دعا کے تعلق سے سجدے وغیرہ کے تعلق سے یا نماز کے آخری حصے میں تشہد وغیرہ میں دعا کے تعلق سے کی کیسے کرنا بھائی صاحب کا سوال خاص سجدے سے متعلق ہے کہ سجدے میں دعا کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں اس کا جواب ہے کہ بلکل سجدے میں دعا کر سکتے ہیں بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں دعا کرنے پر ترغیب بلائی ہے اور دعا کرنی چاہیے مثال کے طور پر صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر 482 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد کہ ایک بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے ایک نمازی شخص سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ رب سے بہت قریب ہوتا ہے تو اس قربت کا تقاضہ کیا ہے نبی فرماتے ہیں فاکتر الدعاء تو زیادہ زیادہ اس میں دعا کرو تو سجدے کی حالت میں اللہ کی حمد کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں حمد سبحانہ ربی اللہ یہ بہت ساری حدیث میں ہیں تو اللہ کی حمد بھی کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے بلکہ فاکتر الدعاء سجدے میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے تو اس کو دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے اب بھائی سب کا سوال یہ بھی ہے کہ کون کون سے دعا کرے گا بھائی آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی دعا اچھی دعا جس میں آپ کی کوئی مانگ ہے اور اس دعا میں وہ چیز سکھائے گی تو آپ وہ دعا یاد کر لیں سجدے میں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو سجدے میں اللہ سے کوئی بھی چیز آپ مانگ سکتے ہیں آخرت سے متعلق ہے دنیا سے متعلق ہے بیماری سے متعلق کسی بھی چیز کے تعلق سے کوئی بھی جو جائز مانگ ہے آپ کی جائز خواہش آپ کی اللہ تعالیٰ سے وہ آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کن الفاظ میں آپ مانگیں گے تو دیکھیں کچھ دعائیں اور کچھ الفاظ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے وہ دعائیں آپ یاد کر لیں سجدے میں پڑھیں اللہ سے دعا کریں اور اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں کوئی خصوصی دعا کرنا ثابت ہے کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے حدیث 483 اس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فی سجود ہی اپنے سجدوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے تو یہ ایک الفاظ ہے ایک سیگہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے سجدوں میں ان الفاظ میں دعا کرتے تھے تو اگر یہ آپ یاد کر لیں اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو بہتر ہے لیکن برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں پابند نہیں کیا ہے کہ آپ صرف انہی الفاظ سے دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں جو حدیث میں وارد ہیں اس کے علاوہ جو دوسری جگہوں پر بطور دعا الفاظ وارد ہیں انہیں بھی یاد کر کے آپ سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں حتی کی کوئی ایسی مانگ آپ کی کوئی ایسی خواہش جس کے تعلق سے کوئی دعا معصورہ آپ کو نہیں مل رہی ہے تو براہ راست وہی خواہش اور وہی مانگ اپنے الفاظ میں آپ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں جب اللہ اس کے رسول نے پابندی کوئی نہیں لگائی ہے کوئی حد بندی متعین نہیں کی ہے اور اپنے ایک نمازی بندے کو ایک آزادی دی ہے کہ وہ صددے میں جو چاہے مجھ سے مانگ سکتا ہے تو ہم اس کی آزادی نہیں چھین سکتے ہیں اسے اس کا حق ہے صددے میں ہے اللہ سے بہت قریب ہے جو چاہے اللہ سے مانگیں جس طرح چاہے اللہ سے مانگیں لیکن وہ مانگ اس کی جائز ہونی چاہیے اس کی خواہش جائز ہونی چاہیے وہ اللہ سے مانگیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو لیں گے تو دیکھتے ہیں کہ آوڈیو میں ہمارے پاس کون کونسے سوالات ہیں اس اس لئے کا پہلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں قیوم عالم بول رہا ہوں عبدالقیوم میرا ایک سوال ہے یہ آدمی الائسی جو کڑاتا ہے اپنی لائف میں کہ زندگی کے بعد بھی اپنے بچوں کو بچے لوگ کے لئے کچھ جمع ہو جائے اس کا کیا حکم ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر غلط ہے اور آدمی کرا چکا ہو پھر کیا اسے کرنا چاہیے اسے چھوڑ دے کینسل کرا دے یا چلاتا رہے یہ ہمارے عبدالقیوم بھائی ہیں سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے یا لائسی یعنی لائف انشورنش یہ سب کرا کے رکھا ہے تو کیا یہ صحیح ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیا کرے اگر کسی نے کرا لیا تو کیا کرے اس کو کینسل کرے یا کیا کرے تو دیکھیں یہ صحیح تو نہیں ہے اس پہ یہ صحیح نہیں ہے یہ لائف انشورنش کرانا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اب رہی بات یہ کہ کسی نے کرا لیا تو کیا کرے تو ظاہر سے بات ہے جو چیز جائز نہیں جو ڈیل جو اگریمنٹ اور جو معاہدہ غیر شرح ہے تو اس کو آپ کو ختم کر دینا چاہیے کینسل کرنا چاہیے اب کینسل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی وہ سب مجھے تو نہیں معلوم ہے آپ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں اور پتہ کریں کہ اس کو کیسے کینسل کیا سکتا ہے اس کو کیسے ختم کیا سکتا ہے بہرحال اس حملے سے آپ جس طرح بھی نکل سکتے ہیں آپ نکل جائیں یہ جائز نہیں ہے اور جب اس سے نکلنے کا راستہ موجود ہے تو اس سے آدمی کو نکل جانا چاہیے اس میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ جمع کی کتنی رکات ہیں تو دیکھیں جمع کی رکات کا دو حصہ ہے ایک جو فرض نماز ہے اس کی رکات کتنی ہیں اور پھر جمع کے ساتھ جو سنت نماز ہے سنت موقدہ ہے یا اور کوئی سنت ہے تو اس کی کتنی تعداد ہے تو سب سے پہلے ہم فرض رکات کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جمع کی فرض رکات دو رکات ہیں سنت نصیح کی ایک روایت ہے حدیث نمبر 1420 شیخ خلبانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور بھی بہت ساری احادیث سے اس حدیث کا مفہوم ثابت ہوتا ہے تو وہ روایت کیا ہے آپ دیکھیں اس میں ہے کہ عمر رضینا فرماتے ہیں کہ سلات الجمعات رکاتان جمع کی نماز دو رکات ہیں اب حدیث آگے لمبی ہم پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یہ سنت نصیح کی روایت ہے حدیث نمبر 1420 شیخ خلبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بہت ساری حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس میں ایک چیز بہت ہی کلیر ہے کہ سلات الجمع رکاتان جمع کی دو رکات ہیں تو جمع کی جو فرض رکات ہے وہ دو ہے اس کے علاوہ اور بھی مسلم وگرہ میں بہت ساری کتبہ حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی پہلی رکات میں یہ پڑھتے تھے دوسری میں یہ پڑھتے تھے تو اس انداز کی جتنی بھی حدیث ہیں سب ہی بتاتی ہیں کہ جمع میں دو رکات فرض ہے یہ تو بات ہو گئی فرض رکات سے متعلق اب آتے ہیں سنت پر کہ جمع سے پہلے کتنی سنت ہے جمع کے بعد کتنی سنت ہے تو دیکھیں جمع سے پہلے کوئی بھی سنت موقعدہ نہیں ہے یعنی جمع سے پہلے کوئی سنت پڑھنا ہے ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے یعنی کوئی سنت موقعدہ نہیں ہے جیسے عام فر نمازوں میں فر نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ہوتی ہیں ایسا جمع سے پہلے نہیں ہے البتہ جمع کے دن جب آپ مسجد میں آئیں گے تو دو رکات تحت المسجد پڑھنا یہ آپ کے لئے لازم ہے ضروری ہے حتیٰ کہ اگر خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آپ کا داخلہ ہوتا ہے مسجد میں تو بھی آپ یہ دو رکات پڑھیں گے اس کے بعد بیٹھیں گے تو کوئی سنت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں انٹری کریں گے تو آپ کو دو رکات پڑھ کے بیٹھنا ہے اب رہی بات یہ ہے جمع کے بعد جمع کے بعد کتنی سنت ہیں جمع کے بعد کتنی رکات سنت ہیں اس کے تعلق سے دو طرح کے حدیث ملتی ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث 1937 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کرابی ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کے دن نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ مسجد سے نکل جاتے تھے اس کے بعد دو رکات نماز پڑھتے تھے تو جمع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آکے دو رکات یعنی نماز جمع کے بعد دو رکات پڑھتے تھے یہ ایک حدیث ہے اس سے پتا چلا کہ نماز جمع کے بعد دو رکت پڑھنا سنت ہے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث مبر آٹھ سو اکیاسی وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص جمعہ کی نواز پڑھے تو اس کے بعد چار رکت پڑھ لے یہ آپسلم کی قولی حدیث ہے اور اس سے پہلے عملی حدیث آپ نے دیکھا کہ آپ جمعہ کے بعد گھر پہ جا کے دو رکت پڑھتے تھے تو یہ دو طریقی روایتیں ہیں جمعہ کے بعد دو رکت یا چار رکت اب ان دونوں روایات کو لے کر فقہہ میں علماء میں ایک بہت لمبی بحث ہے وہ ساری بحث میں آپ کے سامنے نہیں شہروں گا اس میں جو مناسب بات ہے وہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک آدمی کو اختیار ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد ہے جمعہ کے بعد چاہے تو دو پڑھے چاہے چار پڑھے اس کی مرضی جیسے زہر سے پہلے جمعہ نہ ہو تو زہر سے پہلے جو سنت موقعہ ہے وہ چاہے تو دو پڑھے آدمی چاہے چار پڑھے تو ایسے جمعہ کے بعد بھی چاہے دو رکت پڑھے چاہے چار پڑھے دونوں طریقی روایتیں موجود ہیں ایسے ہی جو پہلی روایت ہے اس میں یہ کہ آپ گھر جا کے دو رکت پڑھے تھے تو اس کی منا پر کچھ لوگوں نے وہ بحث چٹ دیے کہ کون سی رکت گھر پر پڑھیں گے ان سب سے ہڑتے بھی مناسب بات یہ لگتی ہے گھر پر بھی آپ چاہے تو دو پڑھیں اور چاہے تو چار پڑھیں اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسجد میں پڑھے گا تو چار پڑھنا ہے اور گھر پہ جا کے پڑھے گا تو اس کو صرف دو ہی پڑھنا ہے یہ کچھ علماء کی رائے لیکن برحال کوئی حدیث میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اس تقسیم پر اسرار کیا جائے مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث جب عام ہے تو اپنے اندر اسط رکھتی ہے اور اس ساتھ کو باقی رکھا جائے یعنی بندے کو اختیار ہے کہ جمعہ کے بعد چاہے تو دو رکھت پڑھیں اور چاہے تو چار رکھت پڑھیں تو یہ تفصیل تھی آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ جمعہ کی کتنی رکھت ہے خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی فرض رکھت دو ہے اس سے پہلے دو رکھت تہیت المزید ہے باقی اور کوئی سنت نماز نہیں ہے ہاں نماز جمعہ کے بعد دو رکھت یا چار رکھت دونوں میں سے جو آدمی کو پسند ہو وہ پڑھ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فاروق آجمہ میں کٹھی آرسہ ہوں سے ایک سوال میرا یہ ہے قبر کے اوپر مسجد بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ قبر کے اوپر مسجد بنانے کا کیا طریقہ ہے تو دیکھیں یہ بڑا ہی عجیب و غریب سوال ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنانے کا کیا طریقہ ہے یہی اگر انہوں نے پوچھا ہے یا اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ سوال پھر سے بھیجیں ورنہ مجھے تو بس یہ سوال سامنے لگ رہا ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنانے کا طریقہ کیا ہے بھائی یہ کوئی طریقہ ہی نہیں اسلام میں یعنی قبر پر آپ مسجد بنا ہی نہیں سکتے بلکہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں جس بیماری میں فوت ہوگئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کی لانت ہو یہود اور نصارہ پر ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا تو مسجد بنانا وہ قبر پر جائز ہی نہیں ہے تو آپ کا جو یہ سوال ہے مسجد بنانے کا طریقہ کیا بھائی طریقے کے بعد تو تب آئے گی جب وہ چیز جائز ہو یہ چیز فی نفس ہی جائز ہی نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس کو سختی کے ساتھ روکا ہے اور آپ جلائے اس بات پر غور کریں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحیح بخاری حدیث عمر 1330 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں عمر کے آخری حصے میں مرض الموت میں جس بیماری میں آپ فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لانت ہے مطلب کیا کہ اپنی امت کو وارن کر رہے ہیں کہ تم یہ کام مت کرنا آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اب نبیوں میں سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور نبی کی آخری نبی کی آخری بات آپ ذرا سوچیں کہ ایک خاندان کا کوئی اگوہ سربراہ تجربہ کار شک فوت ہوتا ہے تو اپنے وارسین سے اپنی فیملی سے وہی بات کرتا ہے جو بہت امپورٹن بہت اہم ہوتی ہے تو نبی سلسلے نبوت کی آخری کڑی اور آخری نبی کی آخری بات کتنی اہم ہو سکتی ہے سوچیں آپ اب ان آخری باتوں میں آپ نے اس بات کو بھی رکھا ہے کہ اللہ کی لانت ہو ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مزید بنا لیا تو محترم بھائی قبر پر مزید بنانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر قبر ہے آپ وہاں پر مزید نہیں بنا سکتے کسی کو معلوم نہیں ہے ایسے گلتی سے کہیں بنا لیا وہ الگ چیز ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر قبر ہے پھر آپ اس پر مزید نہیں بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائیں تھی جواب دے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سوال یہ کریں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائیں تھی پرچھائیں یعنی سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں جواب دے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے دیکھیں یہ عقیدہ بھی بہت سارے لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا اور اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے بس ایسے ہی لوگوں نے معلوم نہیں کہاں سے یہ فرض کر لیا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساہیہ نہیں ہوتا تھا جبکہ صحیح حدیث میں اور وہ بھی کئی حدیث میں یہ منقول ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساہیہ ہوتا تھا باقیدہ اس کو دیکھا بھی گیا ہے مثال کے طور پر ایک روایت ہے مستدامد میں جو اس کا نیا نسخہ ہے جنبہ چوالی صفحہ چار سو چھتیس پہ آپ دیکھیں اس میں اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے فَلَمَا كَانَ شَهْرُ رَبِيْ الْاوَلُ جَبْ رَبْلَوَلْ کا مہینہ آیا دَخَلَ عَلَيْهَا آب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے فَرَعَتْ زِلَّهُ تو اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ساہیہ دیکھا آپ نے ساہیہ دیکھا فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا لَزِلُ رَجْلٍ وَمَا يَدْخُلُ عَلَيَّا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ هَذَا تو کہتے ہیں کہ یہ تو سایہ ہے کسی کا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آتے ہیں ایسے وقت میں تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے ہیں تو کون ہو سکتا ہے وَمَا يَدْخُلُ عَلَيَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں آتے ہیں تو کون ہو سکتا فہمان ہاتھ ہے یہ کون ہے فدخلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آپ آئے تو اس حدیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا دیکھا گیا مسلمت کی روایت ہے صحیح روایت ہے اور بھی کئی روایات ہیں تو خلاصہ یہ ہے روایات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ یہ ثاب اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا وہ بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اب یہ نور تھے یا کیا تھے یہ ایک الگ بحث ہے ہم تھوڑی در کے لئے مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو کیا نورانی جسم کا سایہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے آپ نے ارتعہ کر لیا کہ جو کوئی نورانی جسم ہو ان کا کوئی سایہ نہیں ہوتا اور چلو مال لیں کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ جب چلتے تھے لوگوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لباس ہوتا تھا کپڑا ہوتا تھا تو کپڑے کا تو سایہ ہونا چاہیے یہ آخر کس عقل اور کس منطق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں ہوتے تھے لباس ہوتا تھا چدر ہوتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا تو ظاہر ہی اس کا تو سایہ ہونا چاہیے اور اصل میں اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مان لیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ کے سایے کی کوئی توہین بھی کر سکتا ہے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کا سایہ ہے تو ادھر سے کوئی آئے گا تو اس کو کچل سکتا ہے اس پر پیر رکھ سکتا ہے حالانکہ یہ تھوڑی دیر کے لئے آپ غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کو یا کسی کے بھی سایہ کو کچل نہ اس پر پیر رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ایک آدمی کھڑا ہے کوئی بھی آدمی کھڑا ہے اور اس کا ایک سایہ ہے اب ادھر سے کوئی گزرے گا تو اگر وہاں پاو رکھے گا تو سایہ پر پیر نہیں رکھے گا بلکہ سایہ اس کے پیر پر آ جائے گا تو کوئی بھی آدمی اگر کھڑا ہوگا اور سایہ ہے تو سایہ اس کے پیر کے نیچے نہیں جائے گا بلکہ وہاں سے ہٹ کے اس کے پیر پر آ جائے گا اب یہاں ایک آدمی اس کا سایہ آ رہا آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ وہ سایہ آپ کے اوپر آ جائے گا وہاں رہے گا ہی نہیں سایہ تو سایہ کی توہین کرنا یعنی اس کو کچلنا یہ ممکن ہی نہیں ہے بہرحال یہ ایک عقلی بات ہے بلا وجہ یہ سب تصور پال کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کینہ اسم کا سایہ نہیں ہو سکتا اور ان چیزوں سے ہم کوئی عقیدہ تھوڑی بنا سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ایسا ہو جائے گا وہی حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے روایات یہ بتلا رہی ہیں کہ آپ اسم کا سایہ تھا پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں اس کو اور اپنی طرف سے کیوں یہ تیہ کر رہے ہیں کہ اس سے سایہ ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سایہ مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص لازم آتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے کسی کا سایہ ماننا کسی کا سایہ ہونا یہ اس کی تنقیص نہیں ہے اس کی توہین نہیں ہے دیکھیں صاحب بخاری کے ایک مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سات ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حشر کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے وہاں اللہ کے سائے سمرات کیا ہے؟ عرش کا سائے ہو لیکن سائی بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ذِلِّهِ کہ اللہ تعالی ان سات قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا فِي ذِلِّهِ اپنے سائے میں حالانکہ اللہ کا سائے نہیں ہے سائی بخاری کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو حشر کے دن جب کوئی سائے نہیں ہوگا تو اللہ کا سائے یعنی عرش کا سائے ان کو نصیب ہوگا اللہ تعالی اپنے سائے میں عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا اس کے لئے صحیح بخاری آپ جا کے اٹھا کے دیکھیں یا صحیح مسلم دیکھیں صحیحین صحیحین کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ تعالی انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اپنے سائے میں حالانکہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ عرش کا سائہ ہوگا دوسری حدیث میں تشریح ہے کہ عرش کا سائہ ہوگا لیکن بخاری مسلم کے حدیث میں اللہ کا سائہ ہوگا یعنی اس سائے کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس کو اضافت تشریف ہی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں اللہ کا گھر تو ایسے زل اللہ اللہ کا سایہ ایسے محرم کے مہینے کے بارے میں شہر اللہ اللہ کا مہینہ اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں تو صحیحین میں عرش کا سایہ ہوگا اس سایہ کو اللہ کا سایہ کہا گیا ہے یعنی زل اللہ اللہ کا سایہ کہے گا کہ حشر کی دن اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا ان لوگوں کو ان ساتھ قسم کے لوگوں کو اور اس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا حالانکہ وہاں مراد عرش کا سایہ پھر بھی دوسری روایتوں میں اس کو اللہ کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے اب ذرا سوچیں کہ اگر سائے میں کوئی آئے بھی کی بات ہوتی کوئی نقص کی بات ہوتی تو کیا اس کی اضافت اللہ کی طرف جائز ہوتی اضافت تشریفی ہی سہی ہم یہ نہیں کہتے ہیں اضافت حقیقی اضافت تشریفی ہی سہی کیا وہ جائز ہوتا ہے کہ اللہ کا سایہ جو شرف کی چیز ہے اس لئے تو کہتے ہیں نا اضافت تشریفی یعنی شرف کی چیز ہے عظمت کی چیز ہے اچھی چیز ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی آتی ہے جیسے بیت اللہ مسجدوں کے بارے میں مسجدیں اللہ کا گھر ہے وہ اچھی چیز ہے اللہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی اور ایسے ہی شہر اللہ بابرکت مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی اضافت کی جاتی ہے اللہ کی طرف خالد رضی اللہ عنہ کو تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کی اضافت اللہ کی طرف کی جاتی ہیں اور صحیحین میں سائے کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ سائے برا نہیں ہو سکتا تو یہ بات اپنی ذہن سے نکال دیں کہ سائے اگر ہم مان لیں گے تو کوئی توہین ہو جائے گی کوئی تنقیص ہو جائے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے تھا یہ باقعدہ حدیث سے ثابت ہے وہ ماننا چاہئے اور بیکار کی باتیں اپنے ذہن سے فرض کر لینا اور بحث کرنا یہ مناسب نہیں ہے خلاصہ یہ کہ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ آپ سم کی پرچھائیں یعنی سائے تھا کی نہیں تھا تو اس کا جواب ہے کہ تھا اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال حضرت اگر نماز میں کسی کا سطر کھل جائے کسی طرح سے لنگی کھل جائے یا سجدے لکو میں جاتے ہوئے پینٹ پھڑ جائے تو آدمی کیا کرے گا نماز توڑ دے گا یا دوبارہ وضو کرے گا یا اس کو کس طرح سے انجام دے گا یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر سطر کھل جائے پینٹ وغیرہ پھڑ جائے یا لونگی اڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے نماز ہوگی کی نہیں تو دیکھیں یہ بات تو مسلم ہے کہ نماز کے علت میں سطر ڈھکنا یہ ضروری ہے لیکن یہاں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایسے کھل جائے انجانے میں کسی وجہ سے جان بوش کے آدمی نہیں کر رہا تو اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اگر ایسے ہی انجانے میں بغیر جانے اور جان بوش کے آدمی ارادتاً ایسا نہ کرے گلتی سے ایسا ہو جائے کسی وجہ سے ہوا چلی یا کوئی ایسے اچانک کچھ کپڑا پھٹوٹ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ وہ نماز ہو جائے گی اس کی دلیل صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے مثلاً صحیح بخاری میں حدیث میں 4302 عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا تھا لوگوں نے مجھ کو امام بنا دیا تھا وَأَنَا اِبْنُ سِتِّنْ اَوْ سَبَيْسِرِنْ میں چھے یا سات سال کا تھا اور مجھے لوگوں نے امام بنا لیا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چدر ہوتی تھی اس میں میں نماز پڑھتا تھا لیکن جب میں سجدہ کرنے آتا تھا تو وہ کھسک جاتی تھی تو کھسک جانے کی وجہ سے ان کا سطر دیکھ جاتا تھا تو فقالت امراتو میں لہیتو علاقے کے ایک عورت نے کہا کہ یہ تمہارا جو قاری ہے امام ہے کپڑے کا بندوبست کرو تاکہ سطر نہ کھلے تو پھر لوگوں نے فشترو فا قطعولی قمیسن کہتے ہیں لوگوں نے ایک کپڑا خرید کے اس کا بندوبست کیا کہتے ہیں فما فرحی تو بے شئیم فرحی بے دالک القمیس تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوئے جتنا اس قمیس سے خوشی ہوئے یعنی لوگوں نے جو مجھے کپڑے کا بندوبست کیا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی برحال صحیح بخاری کے جو روایت باتلاتی ہے کہ اگر انجانے میں مجبوری میں کسی عذر کی بنا پر سطر کھل گئی کوئی کپڑا ہٹ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز ہو جائے گی لیکن جان بجھ کے آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ جان بجھ کے آج ایسا کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ جو پہنٹ پہنتے ہیں وہ ایسی اس کی بناوٹ ہوتی ہے اس کی ڈیزائن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جب سزدے میں جاتا تو کھل جاتا ہو یہاں پہ آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذر کی بنا پر ہو رہا ہے انجانے یہ تو جان بوچ کیا رہا ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کو نماز کے ساتھ میں نہیں شامل ہونے دینا چاہیے جنہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے رکھے ہیں کہ جب سزدے میں جاتا تو پورا کھل جاتا ہے پورا ملکہ وہ کھسک کے نیشے آتی ہی پہنٹ یہ کونسا طریقہ نماز پڑھنے کا اور وہ شٹ کمیس جو پر ہوتی وہ بھی اتنا مختصر کہ وہ جو کھلتا ہے بہت ہی بیکار منظر ہوتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے نوجوانوں کو جو لوگ بھی اس طرح کی اس طرح کا کام کرتے ہیں اگر اس ٹائپ کا کوئی سوال ہے کہ ان لوگوں کے لئے کوئی گنجائش دے دی جائے تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی آدمی مجبور ہے کسی کا کپڑا اچانک پھڑ گیا یا ہوا چلی اٹھ گیا ان کے لئے یہ بات کہیا سکتی ہے لیکن جو شخص امدن ایسے کپڑے اس لا کے رکھا ہو کہ نماز میں وہ کپڑے اس کی رکھوالی نہ کر پاتے ہوں اس کے سطر کی حفاظت نہ کر پاتے ہوں تو ایسے کپڑوں میں نماز نہیں پڑنے چاہیے باقی بھائی صاحب نے آگے جو یہ کہا ہے کہ کیا ایسے شخص کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے تو دیکھیں وضو کا مسئلہ نہیں ہے سطر سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے آدمی وضو کیا ہے سطر کھل جائے تو اسے وضو نہیں ٹورتا ہے بلکہ اگر باتھروم میں ہے بیگر کپڑا پہنے بھی وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا وضو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نماز میں سطر اس کو ڈھکنا ہے تو اصل یہ ہے کہ نماز میں اس کی سطر ڈھکی ہونی چاہیے کسی عذر کی بنا پر سطر کھل گئی تو بہرحال اس کی گنجائش ہے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی کیونکہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب سطر کھل جاتی تھی تو پھر اسے نماز پڑھتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اگر عذر سے ایسا کبھی ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں نماز ہو جائے گی لیکن عمدنہ ایسا کوئی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کو یاد دینا دیں کہ آپ بھی اگر کہیں سے اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہتے ہیں اور ہم سے ان سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے آپ نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو سینڈ کر دیں یاد رہے کہ آپ اپنے سوالات ویڈیو میں بھیے سکتے ہیں آوڈیو میں بھیے سکتے ہیں اور تحریری شکل میں بھی بھیے سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں اور تحریری شکل میں موصول ہونے والے سوالات کو ہم موقع کر دیتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ اپنا سوال ریکارڈ کریں ویڈیو میں یا آوڈیو میں اور ہمیں ارسال کر دیں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے البتہ خواتین سوالات لکھ کر ہی رسال کریں یا اپنے کسی میل رشدار سے ریکارڈ کرا کے سوالات ہم کو بھیس سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے سوال پوچھتے ہوئے اس بات کا خیال لکھیں کہ سوال بہت مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اور سوال بامقصد ہو فرضی اور بیکار قسم کے سوالات نہ ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم کو بھیس سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اس وضعات کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو اگلے سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیا جوب کے لئے باجماعت نماز کو چھوڑ دینا اور دکان میں ہی نماز پڑھنا یہ صحیح رہے گا کیا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہتے ہیں کیا جوب کے لئے نماز چھوڑ دینا اور دکان ہی میں نماز پڑھ لینا کیا یہ درست ہے جائز ہے کی نہیں تو میرے بھائی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نماز یہ پانچ ہوت کی نماز فرض ہے اور ان نمازوں کو مساجد ہی میں ادا کرنا ہے بائی شانس کبھی کبھار کسی کے سامنے کوئی عزر ہے کوئی بات تو ٹھیک ہے دکان میں پڑھ لیا گھر میں پڑھ لیا لیکن اس کی عادت نہیں بنایا سکتی ہے ہمیشہ کے لئے کوئی آدمی یہ معمول بنا لے کہ مسجد نہیں جائے گا اور وہیں پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا جبکہ مسجد قریب میں موجود ہو جا سکتا ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے ہاں مسجد نہیں ہے تو چلو ایک الگ چیز ہے لیکن باقاعدہ جہاں جاوب کر رہا ہے وہاں مسجد بھی اولیبل ہے جا کے نماز پڑھ سکتا ہے پھر بھی وہ دکان ہی میں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کبھی کبھار تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لئے معمول بنائے گا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ جہاں جواب کرتے ہیں وہاں پہ مسجد ہے تو آپ وہاں سے نکل کے جائیں مسجد میں نماز پڑھیں اس کے بعد آکے اپنے کام پہ لگیں کبھی کبھار کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیشہ کے لئے آپ اس کی عادت نہیں بنا سکتے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس لئے اس کو آپ اپنی پہلی ترجیح بنائیں کہ آپ کی عبادت ہونے چیئے اس کے بعد جو کاروبار کا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اس کا سیٹ اپ آپ ایسا بنائیں کہ آپ کی عبادت ڈشٹ اپ نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ عبادت تو کمپلسری اور لائف ٹائم کے لئے ایسا نہیں کچھ دن کے لئے ہے تو جو چیز لائف ٹائم کے لئے ہمیشہ کے لئے ہے تو اس کو تو آپ ڈشٹ اپ نہیں کر سکتے باقی جو جاب ہے وہ آج یہاں آئے کل وہاں آئے آپ اس کو چینج کر سکتے ہٹا سکتے کچھ بھی کر سکتے دیکھیں اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کسی ایسی سرزمین میں ہو جہاں آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑ کر آپ منتقل ہو جائے ایسی جگہ جو آمن کی ہو جہاں آپ عبادت کر سکتے اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مال و دولت کے لئے تو ہجرت کرتے ہیں ہم گاؤں دیہات کو چھوڑ کر شہروں میں آ کے بچ جاتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمیں روزگار ملے ہمیں پیسہ ملے تو ہم پیسے کے لئے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ آ سکتے ہیں تو کیا عبادت کے لئے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں آ سکتے ہیں تو اگر پیسے پہ ہماری نظر ہے کہ یہاں ہم کام کریں گے ہم کو پیسہ نہیں ملے گا ہم وہاں جا کے جاب کرتے ہیں ہم کو پیسہ ملے گا تو ایسے عبادت کے بارے میں بھی سوڑنا چاہیے کہ یہاں جاب کرتی ہے ہماری نماز ڈشٹاب ہو رہی ہے تو ہم یہ جاب چھوڑ کے ایسی جاب پہ لگتے ہیں جہاں ہم نماز پڑ سکیں عبادت کر سکیں تو اس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں تو بہرحال اس کا سواب ہے ہی اور اس میں آخرت میں یہ نماز انشاءاللہ ذریعہ نجات ہوگی اس لئے اس میں کوتائی نہیں کرنے چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نمازوں کی پابندی کریں اور ہم سب کے مسائل حل ہو نماز میں ہم میں سے کسی سے بھی کوئی کوتائی نہ ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے اور میرے خاص سے پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر ایک مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھا ہے تو امام جب رکو سے اٹھتا ہے تو کہتا ہے سمی اللہ علی من حمدہ تو جو مقتدی ہے پیچھے وہ سمی اللہ علی من حمدہ کہے گا یا نہیں کہے گا یا وہ ربنا لکل حمد کہے گا وہ کیا کہے گا تو میرے بھائی یہ جو تکبیرات ہیں یا تحمید ہے تصمیح ہے سب کے لئے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو جس طرح سے امام ہر تکبیر کہتا ہے اور پیچھے آپ اس کے ساتھ میں ہر تکبیر کہتے ہیں تو ایسے ہی جب امام تصمیح کرے تو آپ کو تصمیح بھی کرنی چاہیے اللہ علی من حمدہ بڑی ہی واضح حدیث ادھا کب برافہ کب بیرو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو تو چونکہ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک تکبیرات غالب ہیں اس لئے حدیث میں کہا گیا کہ جب امام تکبیر کہے کہ جب تصمیح کہے تو آپ کو تصمیح کرنی ہے تسلیم کرے تو آپ کو تسلیم کرنی ہے تصمیح آنی جب سمیح اللہ کہے تو آپ کو بھی پیچھے سمیح اللہ علی من حمدہ کہنا ہے جیسے جب سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیرتا ہے نماز ختم کرتا ہے تو کیا آپ پیچھے ساتھ میں سلام نہیں پھیرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم سے واللہ اکبر کہیں گے یہ تو اللہ اکبر نہیں ہے یہ تو تسلیم ہے تو آپ بھی سلام کہتے ہیں پھرتے ہیں تو ایسی ہی سلام ہو تکبیر ہو تسمیح ہو یہ سب امام کو بھی کہنا ہے اور سب مقتدی کو بھی کہنا ہے بلکہ امام سیوتی رحمہ اللہ نے تو باقادہ اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کو سامی اللہ علیہ و الحمدہ کہنا ہے شیخ خلبانی کی کتاب ہے جو صفت و صلات النبی اس میں بھی شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر تھوڑی سی تفصیل دی ہے اور کئی احادیث پیش کر کے یہ واضح کیا ہے کہ امام کو بھی سامی اللہ علیہ و الحمدہ کہنا ہے اور مقتدی کو بھی سامی اللہ علیہ و الحمدہ کہنا ہے بعض دارکتنے وغیرہ کی روایت میں مکمل سراحت ہے کہ امام اور مقتدی کا سامی اللہ علیہ و الحمدہ کہنا لیکن اس روایت پر کچھ لوگ کا کلام ہے لیکن دوسری جو روایات ہیں ان سے برحال یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام جو تکبیح یا تصمیح یا تسلیم کرتا ہے وہی سب کچھ مقتدی کو بھی کرنا ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آڈیو یا تحریر شکل میں ہم کو بھیج دیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کتاب سنت کے روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ اب ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی